انٹرنیشنل مارکٹ میں اوائل کی پرائز جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے دھڑا دھڑ اس میں ہمیں ایک انکریز دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بیچے مکھیہ کارن کیا ہے رشیہ اور یوکرین کے بیچ میں چل رہا تناو دوستو لگ بگ ہنڈرڈ ڈالر پر بیرل پرائز جو ہیں اب ہو جائے گی اب اس سے بہت دور نہیں ہے اور اس وی آل نو کہ جب گلوبل لیبل پر اوائل کی پرائز بڑی گئی تو ہمارے دیش کے اوپر اس کی بہت ہی خراب امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائے گی کیونکہ فیول کی پرائز جو ہیں وہ بڑھ جائے گی ابھی الیکشن کا ماحول چل رہا ہے تو ہم شور سنٹرل گورنٹ ابھی کچھ سمائے کے لیے پرائز کو انکریز نہیں کرے گی لیکن جیسے یہ الیکشن ختم ہوگا ہم سب کو فیول پر تھوڑا زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اور فیول کے ساتھ ساتھ دوسرے سارے پروڈکس بھی ایکسپینسیو ہو جائیں گے 2014 میں جو پرائز تھی لگ بگ وہاں تک اب یہ جو پر بیرل پرائز ہے اوائل کی وہ پہنچنے لگی ہے یہ یکرین اور رشیا کا جو اسیو چل رہا ہے تو اس پر اب جرمنی یہ سوچ رہا ہے یہ جو نورڈ سٹریم ٹو گیس پائپ لائن ہے اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے فریز کیا جائے اس کا سرٹیفیکیشن جو ہے وہ نہ دیا جائے لیکن it's going to be a very difficult thing for جرمنی اور یوروپ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا decision ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ سارے تھنڈے دیش ہیں تھنڈے اندہ سنس کے یہ سارے temperate zone میں آتے ہیں برف برف گرتی ہیں یہاں پر تو ہمارے دیش کے مقابلے وہاں پر جو temperature ہے وہ کافی low ہوتا ہے as we all know right تو وہاں پر گیس کا استعمال ہوتا ہے اپنے گھروں کو گرم کرنے کے لیے جیسے ہمارے دیش میں خاص کر کے اگر آپ کشمیر اور ان سارے ایریاس کو چھوڑ دیں باقی کا جو ریجن ہے وہاں پر ہم اے سی کا استعمال کرتا ہے ہمارے رومز اور گھروں کو تھنڈا کرنے کے لیے تو ویسے ہی یوروپیان دیشوں میں یہ جو ریڈیٹرز ہیں وہ ایک بہت ہی کومن چیز ہوتی ہے گھر کی ایک بہت ہی essential چیز ہے بنا آپ survive نہیں کر پاتے وہاں پر اور اس کو چلانے کے لیے گیس کا استعمال کیا جاتا ہے اور رشیا جو ہے یہ یوروپ کا ایک بہت بڑا گیس سپلائر ہے یوروپ کا 40% جتنا گیس جو ہے وہ صرف اکیلہ ایک دیش رشیا پروائیڈ کرتا ہے تو you can imagine کہ رشیا اگر ید جیسے situation میں ہے تو پھر یوروپیان دیشوں کی situation کیا ہوگی ان کے اوپر بھی inflation اور economic impact ہمیں دیکھنے کو بھی لگا اسے کے ساتھ ایک security challenge تو ہے ہی ایک بہت بڑا challenge آ گیا ہے اب United States of America یعنی USA اور European Union دونوں ملکر یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سے sanctions جو ہیں وہ ہم رشیا پر لگا سکتے ہیں جس سے ہم رشیا کو روک سکے ہیں اسے کے ساتھ جو WTI ہے یعنی USA کا oil جس کو کہتے ہیں West Texas Intermediate اس کی price بھی 7 year high ہو چکی ہے اس کی price پہنچ گئی ہے 96 dollar per barrel Welcome to Curiously Education یہ ہے financial news analysis بائی پرشانت مابانی آج 23rd February 2022 ہے آگے ہم insurance sector seafood exports اور fake GST invoices کے بارے میں بات کرنے والے ہیں you can get in touch with me via social media handles lecture کی ویدئے کو download کرنے کے لئے check out my telegram channel you can also listen to my podcast motivational stories and motivational quotes Hindi میں ہے اور آپ کو بہت مزا آئے گا اور آپ کو بہت مزا آئے گا اور ایم سور it will inspire and kick you in the sense positive way سے it will kick you kick you up kick you not down تو check it out ہماری دو چینل سے دونوں کو سبسکرائب کرنا نہ برای اس لیکچر کو دوسری لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا آج کا ویڈیو پسند آئے تو ہیٹ the like button and please do stick your answer in the comment section جو بھی میں question پوچھو آپ کو اس کا answer اور اسے کے ساتھ ساتھ I would love to hear from you do give me an honest review of this series in the comment section thank you very much آپ نے یہ phrase تو سنا ہوگا کہ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی isn't it اب ایک نیا phrase میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک تلوار جو ہیں وہ دو میان میں ہے تھوڑا confusing لگ رہا ہے نا لیکن ایسا ہی کچھ سرکار نے کیا ہے میں نے نہیں کیا سچ میں government نے کیا کیا ہے کہ دو insurance company ہیں دونوں کے لیے دو الگ الگ companies ہیں اور just imagine کہ دو companies کا ایک chairman ایک chairman دو company سمبھالے گا تو ایسی چیز جو ہیں وہ سرکار نے کی ہے اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایسی insurance companies میں corporate governance کا جو ایک ماحول ہے وہ اچھا ماحول نہیں ہے and it is you know it is quite intriguing decision لیا ہے کافی ایک وچتر decision لیا ہے کہ دو competing companies ہیں ایک دوسری کے ساتھ ویسے یہ دونوں companies compete کرتی ہیں اور اس کے chairman ایک ہی ویقتی ہوں گے تو this is really shocking یہاں پر ایک بہت بڑی گلتی کی ہے سرکار نے اور ہم بات کر رہے ہیں new india assurance اور oriental insurance کے بارے میں اب یہ جو new india assurance اور oriental insurance ہیں یہ دونوں سرکاری کمپنی ہیں government of india کے کمپنی ہیں majority اس میں share جو ہیں وہ government کا اس لیے government time اس میں chairman جو ہیں وہ appoint کی ہیں اب new india assurance جو ہیں یہ ایک listed entity ہیں اور جو بھی listed companies ہوتی ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی chairman یا پھر کوئی ایسے top management کے ویقتی کو appoint کرنا ہے تو آپ کو جو law ہیں companies act کو follow کرنا پڑتا ہے اور companies act میں جو بھی لکھا گیا ہے جو بھی procedure ہیں اس حساب سے لوگوں کو یہاں پر appoint کیا جاتا ہے آپ ایسے ہی rules کو bypass کر کے appoint نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر سرکار نے یہی کیا ہے rules and regulations کو bypass کر کے directly ایک بھیقتی کو chairman بنا دیا ہے اور اس کی impact new india assurance کے share پر پڑنے والی ہے اور پڑنے بھی لگ چکی ہے let me tell you new india assurance is doing reasonably well یہ company جو ہے یہ اچھا performance ہے اس کا دوسری company oriental insurance ایک لمبے سمیے سے اس میں governance کے issue چل رہے ہیں poor underwriting discipline ہے اس کی اور ایک لمبے سمیے سے اس کو ایک full time chairman اور managing director کی آوشکتہ تھی تو اس کے لیے کوئی proper knowledge والے ویقتی جو ہیں جو اس اکشہتر میں اچھی knowledge رکھتے ہیں اچھا experience ہے تو اور managing director کی اچھی ایک team جو ہیں یہاں پر بیٹھانے کی ضرورت تھی لیکن سرکار نے جو ایک زلدبازی کی ہے تو it's going to be bad for the other company and it is not logical as well insurance regulatory and development authority کے جو chairman ہے اس کی IRDA جو دوسری insurance companies کے اوپر نظر رکھنے والی بوڑی جیسے سی بھی ہیں جیسے ربی آئی ہیں for example ربی آئی ہیں سنٹرل بینک but i'm just telling you ربی آئی ہیں جیسے دوسری بینک پر نظر رکھتی ہیں تو سی بھی جو ہیں وہ یہ ساری stock market etc پر نظر رکھتی ہیں تو ویسے ہی یہ جو IRDA ہیں یہ insurance regulator ہیں insurance industry کے اوپر نظر رکھنے والی ایک سرکاری بوڑی ہیں اور اس بوڑی کے chairman لگ بگ ایک سال سے لگ بگ ایک سال سے اس بوڑی کے کوئی chairman ہی نہیں ہے اس کے جو ایک member ہوتے ہیں finance جو دیکھتے ہیں تو یہ position بھی ایک لمبے سمیسے vacant ہے اور یہ ساری چیزیں کب ہو رہی ہیں جب ایک طرف سرکار جو ہیں وہ IPO میں بیزی ہیں لیکن اپنی پوری energy لگا رہی ہیں لیکن insurance regulator کی situation بہت ہی خراب ہے تو جو process ہے اس کو جل سے جل سرکار کو جو legit طریقہ ہے companies law اور ان ساری چیزوں کو فولو کھنا ہے then you have to follow the law آپ کو ایک benchmark set کرنا چاہیے آپ ایک example set کرنا چاہیے تو ویسے appointment ہونی چاہیے and please I hope کے سرکار کسی بھی civil servant کو اٹھا کر یہاں پر نہ بیٹھا دے ویسے بھی ہم نے editorial and article analysis میں اس topic کو discuss کیا تھا کہ civil servants کی shortage ہے اور central government کچھ amendment کرنا جاتی ہے تو IS officers کی ویسے بھی shortage ہے اور shortage کے پیچھے one of the reason جو ہے بیسے دوسرے reasons بھی discuss کیے تھے لیکن quick reason جو ہے بہت ساری ایسی companies کو چلانے کے لیے IS officers کو post کیا جاتا ہے IS officers جو ہیں ان کی training اور ان کا main کام business کرنا یا ایسی companies چلانے نہیں ہے ان کا کام ہے administration کرنا hope کے سرکار جو ایک right ویقتی کو allied sector کے بارے میں بات کی تھی مچھلی ادیوگ جو ہیں وہ بھی allied sector کا ہی part ہے تو یا اس کشیتر میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں they are farmers right it's very important thing to know اب بھارت سے جو سی فوڈ ہیں خاص کر کے جو shrimps ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو سی فوڈ ہم ایکسپورٹ کریں گے it's going to be a record high USA کی جو یہ سی فوڈ کی مارکٹ ہے نا تو آپ کو پتا ہے 35% سامان جو ہمارے دیش سے جاتا ہے تو we are big supplier of food to USA as far as 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 cancern April سے December 2021 کا آنکڑ فیبرواری تک یہ جو آنکڑ پورے financial year کا آنکڑ میں بات کر رہا April سے March 2022 کا آنکڑ ہے فیبرواری تک 6.11 7.02 billion ہو جائے گا ایسا جو بڑا آنکڑ ہے وہ financial year 18 میں achieve کیا تھا تو اب ہم پھر سے اس آنکڑے کو achieve کر رہے ہیں شرم ایکسپورٹ کی بات کرے تو ہم لگ بک 40 ہزار ٹن جتنا شرم جو ہیں وہ صرف US میں 40 پر سن جتنا شرم جو ہیں وہ ہم US میں ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر چائنا میں کچھ 20 پر یعنی 20 thousand ٹن ایکسپورٹ کرتے ہے اور جاپان جو اس میں ہم کرتے ہیں پانچ پر سن جتنا لگ بک 10 thousand ٹن سے کچھ کم یا پھر اتنا ہیں رف لی آندھر پردیش کے جو ہمارے فارمر ہیں they are stocking and production is on full swing shrimp اور fish اور ساری چیزوں کا production اور اوور ہمارا جو aquaculture production ہے وہ 15 سے 20% جو ہیں وہ compare to last year اس سال زیادہ ہونے والا ہے تو اچھ سے good news for farmers moving on to the next topic fake GST invoices government of india جو ہیں وہ کافی سارے steps اٹھا رہی ہیں جو input tax credit ہوتی ہیں input tax credit یعنی کی آپ نے جو final GST کون پہ کرتا ہے customer پہ کرتا ہے is tor آپ نے جو بھی GST پہ کی ہے let's say ایک چیز کے اوپر 18% GST آپ نے پہ کی means آپ جن سے سامان خریدا 18% والا bill دیا آپ 18% والا bill بنا کر customer کو دیا تو آپ نے اس وقت ی کو pay دیا لیکن آپ کو کون پہ کریں گا یہ وقت پہ کریں گا یہ customer پہ کریں گا تو آپ 18% ہے اس کو claim کریں گے نا واپس سرکار سے کیونکہ یہ پیسے تو آپ سرکار کو دے دیئے ہیں آپ اپنے جو written file کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر کے سرکار کو پیسہ دیں گے تو آپ claim کریں گے ہمارے اتنا ٹیکس ہمیں واپس دے دو جو جو GST ہم نے pay کیا تھا تو یہ جو input tax credit ہوتی ہے تیکس کی جو credit آپ کو سرکار دیتی ہے تو اس میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب سے GST سٹارٹ ہوا تب سا یہ بزنس چل رہا ہے کہ fake GST invoices جو ہیں وہ create کیا جاتے ہیں اور سرکار کو سارے bills دے کر fake accounts اور ساری چیزیں set up کر کے پوری ایک fake company بنا کر سرکار سے ایک پرکار سے پیسے جو ہیں وہ credit کے طور پر لیے جاتے ہیں تو revenue secretary ترون بجاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ GST registration کے ساتھ آدھار card کی details جو ہیں اس کو mandatory بنا دیا ہے اور اگر کوئی وقت GSTR 1 فائل نہیں کرتا ہے تو GSTR 3 فائل نہیں کر پائے گا کیونکہ اگر پوری chain ہی نہیں ہے اب ڈائریکٹ یہاں سے start کر دیں گے تو ایسا اب allowed نہیں کیا جائے گا اور جو ہے جو ہی 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 پاس 3 years کی بات کریں تو 1,003,000 return فائل کیا جاتے تھے GST کے input text ریڈیٹ کے لیے پھر اگر کیا بات ہو رہی ہے پھر 1,004,000 اور 1,004,000 1,004,000 جتنے ریٹن جو ہیں وہ claim کیا جاتے یا فائل کیا جاتا ہیں تو GST جو ہے وہ بھی دیرے دیرے expand ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے steps سرکار نے اٹھا ہے اس چیز کو control کرنے کے لیے اور آنکڑا اگر میں آپ کو دوں تو 1.38 کروڑ SSE جو ہیں وہ GST کے اندر ہیں and as you can see here کہ 1.38 کروڑ SSE ہیں تو یہ جو فائل کیے جاتے ہیں 1.41 لیک کروڑ تو یہ can imagine کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ کیا یہ فیک آرہے ہیں کیا ہے تو اس کو پکڑ نکھلے سرکار نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ artificial intelligence اور ان ساری چیزوں کا بھی استعمال کئی روڑ بھی سٹپ اٹھا رہی ہے تا کی ایسے فیک بیلنگ کے ریکٹ کو برسٹ کیا جا سکے اور ان کو روکا جا سکے سکے ٹوڑی صرف quantity سے کچھ نہیں ہوتا education جو ہے وہ quality والا education ہونا چاہیے تو quality equity اور access یہ تین چیزیں جو ہیں وہ سویم achieve کرنا چاہتا ہے education sector میں ریناو نام کی ایک company ہے تو بیسیقل یہ company کس دیش سے بلونگ کرتی ہے I'm sure it's going to be easy for all those people who are fan of cars just like me and stick your answer in the comment section dono channels ko subscribe na bholay ایک بہت interesting video india اور UAE کے بیچ میں جو comprehensive agreement ہوا ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک dedicated video بنایا ہے curiously forever پر یہ available ہے اگر نہیں دیکھا ہے then do check it out میں researched you will love the content i'm sure آپ کو ساری چیز جو ہیں وہ clear ہو جائے گی یہ میرا دعویٰ ہے and it's going to be one of the most detailed video on this particular topic اور examination کے point of view سے بھی بہت ہی important ہے کیونکہ انڈیا اور UAE کے بیچ میں جو یہ CEPA ہوا ہے اب union اور GCC اور دوسرے region کے ساتھ جب ہم free trade agreement sign کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے base کے طور پر کام کرے گا اس کو سمجھ لیا ہے تو باقی کی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ پسند آئے